بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر رومیر محمود صدیقی کے ساتھ گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ مرزا قادیانی نے اہل بید آل اتھار کی توہین کے حوالے سے اپنی کتابوں میں کیا کچھ درج کیا ہے اور وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے قادیانیوں کو آئین پاکستان میں کافر ڈیکلیئر کیا گیا اور پوری دنیا کے مسلمان انہیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں ہم نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں کس قدر شرمناک تحریریں قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب کریم کی ذات و صفات کے بارے میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں حضر سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں کس قدر شرمناک اور توہین آمیز تحریریں مرزا قادیانی کی کتابوں میں درج ہیں آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہونے والی وہ شیطانی وحی اور اس جھوٹی وحی کا ایک تعرف ہے کہ جس کی بنیاد پر مرزا قادیانی نے خود کو نعوذ باللہ من ذالک نبی کہا مسیح کہا اور خود کو زلی اور بروزی نبی کہا اور نعوذ باللہ من ذالک پھر آگے بڑھتے ہوئے خود کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا دنیا میں روپ قرار دیا آج ہم بات کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس پر نازل ہونے والی شیطانی وحی اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو تسلسل کے ساتھ ہمارے تمام تر مقالمے کی جو لیکچر سیریز ہے وہ آپ کو موصل ہوتی رہے قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَاعَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اَوْ قَالَ اُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُحَا إِلَيْهِ شَيْء وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدای کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی انقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے آج ہم بالخصوص آپ کے سامنے اس جھوٹی اور شیطانی وحی کا تعرف پیش کریں گے کہ جسے دلیل کے طور پر مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ نبوت میں پیش کیا ہے مرزا قادیانی سے قبل بھی بہت سے لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تفصیل کے ساتھ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو علامت قیامت کے طور پر بیان کیا اس پر تفصیلی بات ہم اپنے پروگرامز میں کر چکے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے اپنے اوپر نازل ہونے والی جھوٹی وحی کا دعویٰ کیا اور اپنے کلام کو بھی مثل قرآن کریم موجز یعنی موجزے والا کلام ہونے کا دعویٰ کیا مسلمہ قذاب نے کہا تھا اور اثر قریب میں آپ نے دیکھا کہ سیرت المسیح بلسان عربین فصیح یا الفرقان الحق کی صورت میں غیر مسلموں کی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک مثل قرآن صورتیں اور آیات بنانے کی کوشش کی گئیں تمام اہل علم یہ جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید کو اس کی فساحت بلاغت اور اجازے بیان کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو قلام پاک کا کوئی دوسرا متبادل نہیں ہو سکتا ہم جس کتاب پر تفسرہ کریں گے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے جسے تذکرہ کہا جاتا ہے جو مجموعہ ہے الہامات کشوف اور روئیہ کا اور اگر آپ اس کتاب کو ملاحظہ کریں تو ہم نے اس کتاب کی جسے ایڈیشن کو اپنے سامنے رکھا ہے وہ ایڈیشن چہارم دوہزار چار ہے اور زیاء الاسلام پریس ربوہ پاکستان سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے اور قادیانیوں کے ویب سائٹ پر آن لائن یہ کتاب ایویلیبل ہے وہاں سے آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر کا جو انداز ہے پہلے میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں کہ مرزا پر جب کوئی جھوٹی وحی نازل ہوتی تھی تو اس کو لکھنے کا انداز کیا تھا آپ اس وقت اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی تحریر کس طرح کی گندی رائٹنگ ہوا کرتی تھی اور آپ اگر اس تحریر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کیسا لگتا ہے کہ شاید کسی کیڑے کو انگ میں ڈبو کر کسی کاغذ کے اوپر چھوڑ دیا گیا اسی طرح سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ قادیانی اس کو وحی قرار دیتے ہیں اس کو صرف محض مکاشفات یا مراقبے میں دیکھے جانے والے احساسات یا اس کو روئے یا خواب نہیں کہا گیا بلکہ اس کو وحی مقدس کہا گیا مرزا قادیانی پر ایک شیطانی وحی نازل ہوئی لکھا ہے کہ من حاذ المرد یعنی مرز کو حاذ ہی کہہ کر مذکر کے وجہ مونس کہا گیا تو مرزا قادیانی نے خود تذکرہ میں یہ بات لکھی ہے فرمایا کہ اگرچہ اس میں بظاہر عبارت میں غلطی معلوم ہوتی ہے مگر خدا تعالیٰ اس صرف نحو کا ماتحد نہیں اور ایسی مثالیں قرآن شریف میں بھی موجود ہیں یعنی نعوذ باللہ منزالک مرزا قادیانی اپنی جھوٹی وحیب کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں صرفی اور نحوی غلطیاں موجود ہیں اور ساتھ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا کلام صرف اور نحو کا پابند نہیں ہے اور نعوذ باللہ منزالک قرآن پر ایک جھوٹا بہتان بانا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر بھی صرف اور نحو کی ایسی غلطیاں موجود ہیں مرزا قادیانی پر ناظر ہونے والی جو خود ساختہ جھوٹی وحی ہے اس کی تحریروں اور اشتہارات کے اندر وہ تمام کی تمام جھوٹی وحی پھیلی ہوئی ہے قادیانیوں نے متفرق مقامات پر منتشر اس وحی قذاب کو تذکرہ کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور اہل اسلام کے لئے آسان ہو گیا کہ وہ ایک مقام پر موجود ان تمام پر جھوٹی یعنی الہمات اور وحی کو پڑھنے کے بعد اس کا بہ آسانی رت کر سکتے ہیں سیرت المہدی حصہ اول جلد اول میں صفحہ 65 پر لکھا ہے کہ مجھے خدا اس طرح مخاطب کرتا ہے اور مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ تھوڑا سا بھی ظاہر کر دوں تو یہ جتنے معتقد نظر آتے ہیں سب کے سب پھر جاویں تذکرہ میں سن 1865 سے لے کر 20 مائی 1908 مرزا کی موت تک مرزا کی وحی اور رویا اور کشوف کو جمع کیا گیا ہے اور جو تقریباً 700 صفحات پر مشتمل ہے اور جو کتاب آپ اس وقت اپنی سکرین پر جس کا ٹائٹل ملاحظہ کر رہے ہیں یہی وہ کتاب تذکرہ ہے جس کی اہمیت قادیانیوں کے نزدیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے مسلمانوں کے نزدیک نعوذ باللہ منزالک قرآن مجید کی اہمیت ہے مرزا قادیانی کی جھوٹی وحی کون لکھا کرتا تھا مرزا کے کاتبین وحی یعنی اس کی وحی کو لکھنے والے کون تھے تاریخ احمدیت جل نمبر ایک صفحہ نمبر 193 پر واضح طور پر لکھا ہے آپ نے الہمات لکھنے کے لیے بطور روز نامچاو نویس ایک نوکر رکھ لیا جس کا نام پنڈت شاملال تھا اور جو ناغری اور فارسی دونوں میں لکھ سکتا تھا یہ برہمن نصر اور فارسی اور ناغری میں اپنے دستخطوں کے ساتھ حضرت کے الہمات و مکاشفات روز نامچاو میں درچ کرتا رہتا تھا یہ شخص ایک عرصے تک اس عہدے پر متعین رہا لیکن جب پنڈت لی کرام قادیان میں آیا تو اس نے اسے دباؤ ڈال کر اس خدمت سے الگ کرا لیا اور گو وہ علیدگی کے بعد بھی مخفی طور پر ملازمت کرتا رہا مگر خدا کے زندہ اور روشن نشانوں کے لکھنے میں آپ کے مد نظر اتمام حجت کی جو غرص تھی اس لیے اس طرح کی پوشیدہ ملازمت سراسر بے فائدہ اور بیکار تھی اس لیے حضرت اقدس نے خود ہی اسے برطرف کر دیا اور پھر ایک اور برہمن کالی ابو عداس کو یہ خدمت سپرت کر دی ناظرین آپ ملائزہ فرما رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی جھوٹی وحی کو جو لکھنے والے تھے اس میں پنڈت شاملال اور کالی ابو عداس یہ دونوں ہندو پنڈت اور برہمن مرزا قادیانی کی ناظرین ایک شیطانی وحی کو لکھا کرتے تھے اور یقیناً اس شیطانی وحی کو لکھنے کا حق ان ہندووں کا ہی تھا اور اس میں کیسی کیسی باتیں بیان کی گئی ہیں مرزا قادیانی کے بیٹے نے خود اس بات کو سیرت المادی میں جیسا کہ ہم نے پہلے حوالہ دیا لکھ دیا کہ مسلمان تو مرزا قادیانی کی وحی سن کر پڑھ کر ویسے ہی اس سے متنفر ہو کر دور ہو چکے ہیں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اگر میں تمام تر باتوں کی وضاحت کے ساتھ اپنی وحی جو شیطانی وحی ہے اگر میں اس کو بیان کر دوں تو جو تھوڑے بہت قادیانی میرے اردگرد نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی مجھ سے دور ہو جائیں گے مرزا قادیانی کے پاس آنے والے فرشتوں کا نام کیا ہے جب قادیانی لیٹریچر کا ہم متعلق کرتے ہیں تو روحانی خزائن جل نمبر 22 صفحہ نمبر 346 پر لکھا ہے پانچ مارچ 1905 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا کچھ نہیں میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی این ضرورت کے وقت پر آنے والا تب میری آنکھ کھل گئی ناظرین معلوم یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کے پاس جو فرشتہ وہی لے کر آتا تھا اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی اب آپ اس نام کو سن کر خود بھی ہسیں اور محضوظ بھی ہوں کہ ناؤذباللہ منزالک یہ کیسا شخص ہے کہ جو دعوی نبوت بھی کرتا ہے اور فرشتہ کا نام ناؤذباللہ ٹیچی ٹیچی ہے مرزا قادیانی کے مکتوبات میں مکتوبات احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو تیراسی اور پانچ سو چوراسی مرزا قادیانی کے مکتوبات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو مکتوب نمبر بتیس میں لکھا ہے بعد ہادہ چونکہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ میں الہام ہوئے ہیں اور اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لڑکے سے دریافت کیے ہیں مگر قابل اتمنان نہیں یعنی مرزا قادیانی نے اپنے الہامات کے بارے میں ہندو لڑکے سے دریافت کیا کہ اس کے معنی کیا ہے اب یہ اپنے ایک مرید کو خط لکھ رہے ہیں اور بعض من جانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا تھا اور بعض کلمات شاید عبرانی ہیں ان سب کی تحقیق تنقیح ضرور ہے تابع تنقیح جیسا کہ مناسب ہو آخر جز میں کہ اب تک چھپی نہیں درچ کیے جائیں آپ جہاں تک ممکن ہو بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے اطلاع بخشیں اور وہ کلمات یہ ہیں یعنی مرزا قادیانی اپنے مرید کو یہ خط لکھ کر کہہ رہا ہے کہ جو مجھ پر الہامات ہوئے ہیں مختلف زبانوں میں انگریزی زبان میں مجھے اس کے معنی نہیں معلوم تم مجھے بتاؤ کہ اس کے معنی کیا ہے اور کسی اور سے دریافت کر کے بتاؤ اب وہ کلمات کیا ہیں جس کے معنی مرزا قادیانی کو بھی معلوم نہیں ہوئے تو ذرا ملاحظہ کیجئے پریشن عمر حراتوس یا پلاتوس یعنی پرتوس لفظ ہے یا پلاتوس لفظ ہے بابائی سے صورتِ الہام دریافت نہیں ہوا یعنی مرزا قادیانی یہ بتا رہا ہے کہ یہ لفظ پلاتوس ہے پرتوس ہے حراتوس ہے عمر یہ پریشن یہ کیا الفاظ ہیں کیونکہ الہام بہت جلدی جلدی ہوا تو مجھے نہیں پتا جل سکا کہ اس کے کیا معنی ہے آگے لکھا ہے کہ عمر عربی لفظ ہے اس جگہ براتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں اول عربی فقرہ ہے یا دعود آمل بن ناس رفقن و احسانہ اس کے بعد انگلش انگریزی میں ایک وحی ہے you must do what I told you لیکن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ لفظ انگریزی الفی بیٹس کے ساتھ نہیں ہیں یعنی a b c d کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اگر you لکھا ہے تو یہ اور واؤ ملا کر you ڈال اور واؤ do اس انداز سے پوری ناؤز بللہ انگریزی کی وحی آئی ہے تم کو وہ کرنا چاہیے جو میں نے فرمایا ہے یہ اردو عبارت بھی الہامی ہیں پھر بعد اس کے ایک اور انگریزی الہام ہیں اور ترجمہ اس کا الہامی نہیں بلکہ اس ہندو لڑکے نے بتلایا ہے یعنی مرزا قادیانی کو کہ اس انگریزی الہام کا مطلب کیا اس ہندو لڑکے نے بتایا ہے فقرات کی تقدیم تاخیر کے صحت بھی معلوم نہیں اور بعض الہامات فقرات کا تقدم تاخر بھی ہو جاتا ہے اس کو غور سے دیکھ لینا چاہیے اور وہ الہام یہ ہیں ترجمہ اگر تمام آدمی ناراض ہوں گے لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ تمہاری مدد کرے گا خدا کے کلام بدل نہیں سکتے پھر بعد اس کے ایک دو اور الہام انگریزی میں ہیں جن میں سے کچھ تو معلوم ہیں اور وہ یہ ہیں مگر بعد اس کے یہ ہے کہ ایک فقرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں اور وہ یہ ہے ناظرین آپ ملاحظہ کیجئے اور بالخصوص میں ان دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں جو انگریزی میں لیٹریچر میں یا لینگویسٹرکس میں ماسٹرز کر رہے ہیں وہ سٹوڈنٹس جو ڈاکٹرل تھیسس لکھ رہے ہیں ذرا توجہ دیجئے کہ کیا بلند پایا ہے اس انگریزی زبان اور عدب کا اور اس کس انداز میں اردو تحجی کے ساتھ حروف تحجی کے ساتھ انگریزی میں وحی نازل ہو رہی یہ فقرات ہیں ان کو تنقی سے لکھیں اور برائے مہربانی جل تر جواب بھیج دیں تا اگر ممکن ہو تو اخیر جز میں بعض فقرات بموز مناسب درج ہو سکیں بخدمت مولوی عبدالقالد صاحب وخواج علی صاحب مسنون مسنون پہنچے اور یہ مکتوبات جل ایک صفہ نمبر 583 اور 584 میں یہ دونوں یہ خط پورا موجود ہے مرزا یہ سمجھنے سے قاسر رہا کہ جب وہ نبی ہونے اور اپنے اوپر جھوٹی وہی نازل ہونے کے دعوے کے ساتھ اس قسم کے خطوط کسی زی اقل آدمی کی طرف لکھے چلا گیا اور اس لئے مرزا خادیانی نے مکتوبات احمد میں جلد ایک صفہ 631 اور 35 میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ میر صاحب وہی حضرت ہیں جن کا ذکر بلخیر مینہ ازالہ احام کے صفہ 790 میں بیعت کرنے والوں کی جماعت میں لکھا ہے افسوس کہ وہ بعض موسوسین کی وسوس اندازی سے سخت لغزش میں آگئے بلکہ جماعت آدھا میں داخل ہو گئے میر صاحب کے دل میں سراسر فاش غلطی سے یہ بات بیٹھ گئی کہ گویا میں ایک نیچری آدمی ہو موجزات کا من منکر اور لیلت القدر سے انکاری نبوت کا مدعی اور انبیاء کی کی احانت کرنے والا اور عقائد اسلام سے مو پھرنے والا ہوں ناظرین آپ کے سامنے یہ جو میں نے خط رکھا ہے اس سے ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی پر جو جھوٹی شیطانی وحی نازل ہوئی مرزا قادیانی کو خود اس وحی کے معنی معلوم نہیں تھے بلکہ کسی مدد سے کسی کتاب سے کسی تحریر کو پڑھ کر اس نے مختلف جملوں کو جوڑ کر اپنے جھوٹی وحی کو تخلیق کیا آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ مرزا قادیانی پر کتنی زبانوں میں وحی نازل ہوتی تھی اور کس انداز سے نازل ہوتی تھی یقینا آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا میں قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ خدارہ اپنی اقل کو کھولیں ہوش کے نہ کھول لیں جو شخص اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھ رہا ہو کیا نعوذ باللہ من انزالک وہ نبی ہو سکتا ہے کیا ایسے شخص کو کوئی زی اقل اور زی شعور انسان تسلیم کر سکتا ہے کیا آپ ایسے شخص کو پڑھا لکھا ہوا انسان مان سکتے ہیں تو ببرکاتو